اللہ کریم پا دے اِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ بَجُزْ اس کے نہیں ہے کہ اللہ تبارکت اللہ ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم سے نجاست کو دور رکھے اے سرکار کے گھر میں رہنے والی لوگو وَيَتَاهِرَكُمْ اور تمہیں پاک کر دے تطہیران جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے یہ اس آئے کریمہ کا لفظی تجبہ ہے یہ پوری آیت نہیں یہ آیت کا کچھ حصہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اس گھرانے کے خصوصیت کے ساتھ تطہیر فرمائی ہے جو سرکار کے چار دیواری میں رہتے ہیں اس کا شانہ نضول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ان افراد خانہ پر آپ نے چادر ڈالی جس میں امام حسن تھے امام حسین تھے خاتون جنت تھی مولا مرتضی تھے سرکار کے اپنی ذات پاک تھی جب آل بیعت کا لفظ استعمال ہو تو سرکار بھی بیج میں انکلوڈ ہوتے ہیں آل بیعت سے افضل وہی کہلا سکے گا جو حضور سے افضل ہے اگر وہ حضور سے افضل نہیں ہے تو اس جگہ سرکار نے آل بیعت کو اپنے ساتھ اٹیج کیا ہے تو پھر آل بیعت کو افضل ماننا پڑے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حسر کی ترقیب استعمال کیا ہے عربی زبان میں ناویوں کی زبان استعمال ہوتی ہے حسر کہتے ہیں ایک چیز کی سب سے نفی کر کے ایک اندر بند کر دینا جس کو بند کریں اس کو کہتے ہیں محصور اور جس دائرے میں بند کریں اس کو کہتے ہیں حسر رب نے نفی کی ہے اور کسی کا ارادہ نہیں صرف میرا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارادے کو اپنی ذات میں بند کیا ارادہ کیا ہے تاکہ تم سے نجاست کو دور فرما دے اے سرکار کے گھر میں رہنے والوں تو اس نے نفی فرمائی کل کائنات سے کہ اس چیز کی نفی بات کی فرمائی کوئی اس ارادے میں شریک نہیں ہے میں اکیلا ہوں یہ بلاغیوں کا مسئلہ ہے جہاں انہ ماہ کے ساتھ قصر ہو جزوے اول مقصور ہوتا ہے جزوے ثانی مقصور اولیہ ہوتا ہے یعنی جس کو بند کرتے ہیں وہ پہلے آتا ہے جس کے اندر اسے بند کرتے ہیں وہ بعد میں آتا ہے مقصور کیا ہے ارادہ مقصور اولیہ کونسا ہے اللہ کی ذات پاک یعنی یہ ارادہ ذاتِ باری تعالیٰ پر موقوف ہے اب ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف اس کو منصوب کرنے کا کیا معنی ہے یعنی جو ارادہ میں کروں اسے روکنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے مطلب ان کی تطہیر کا میں نے ارادہ کیا لاکھوں آفات و بلیات مسائب و مشکلات راستے میں آئیں لیکن اولادِ رسول اور سرکار کے گھرانے کے اندر بٹنے والی تطہیر اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا جو جو اسے دبائیں گے تو تو یہ بڑھتا ہی جائے گا تطہیراً آخر میں اس کو کہہ دیں مفہولِ مطلق مفہولِ مطلق جو ہوتا ہے اس کو انگریزی میں کاغنٹ اوبجیکٹ کہتے ہیں کاغنٹ کہتے ہیں ہم اصل کو یعنی جو مصدر جو فیل کا اصل ہے وہی مصدر کا اصل ہے اس کو کہتے ہیں مفہولِ مطلق انگریزی اس کو کہیں گے کاغنٹ اوبجیکٹ یہ اس جگہ استعمال ہوا ہے تطہیراً یہ کیوں استعمال ہوا ہے نابیوں کی رائے ہے علمِ ناب کے ماہرین کی کہ جو مفہولِ مطلق ذکر کیا جائے اس سے ایک طور پہ مجاز ہوتا ہے یعنی مجازی معنی اس سے نہیں لے سکتے جیسا کہ لوگ مجازوں نے کہتے ہیں دودھ نور ہے آنکھوں کے اندر نور ہے یہ مجازی معنی ہے کہا سچ مجھ اقیقی معنی میں جس کو پاک کرنا کہتے ہیں وہ پاک کیا ہے اور پھر جس طرح کے باب سے وہ مستر آئے اسی طرح سے اس مفہولِ مطلق کی تعقید کا دائرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ آئے بابِ تفہیل سے بابِ تفہیل میں ٹیپلیکیشن آف میننگ ہوتی ہے معنی کا تین مرتبہ تقرار ہوتا ہے لفظِ محمد ہے نا آلِ علم نزیز کے اس کا تجربہ کرتے ہیں بہت 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 تعریف کیا ہوا اس کا مطلق پاکیزہ 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 تو اس سے کہ معنی کے ہیں آلِ علم نے اس کے تنوینِ تعظیم ہے بڑائی کے معنی دیتی ہے تو جس طرح اس معنی کے اندر امومیت ہے بڑائی کے اندر بھی اتنے امومیت ہوگی یعنی ایک تو تطہیر اس شان کی ہے بہت بڑی شان والی کہ سابقہ انبیاء و مرسلین کی جو اولادیں غیر غیر انبیاء ہیں ان میں کوئی ان کے برابر کا نہیں ہے اس اعتبار سے یہ بڑی شان والی تطہیر ہے پھر دوسرا تکثیر قصرت کے ساتھ ان کا فیضان ہے یعنی پہلی امتوں میں بھی جو ولی ولی بنے ہیں وہ اس خاندان نے بنائے ہیں قیامت تک جو ولاد تقسیم ہوگی وہ انہی کے ذریعے سے ہوگی اس کے معنی تکثیر ہے اور اس کے بعد تعظیم ہے یہ بہت بڑی بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے فیضان یافتہ اسی درگاہ کے فیض یافتہ ہوں گے تو یہ ناویوں کے دنگیں اس کے معنی ہے بلاگیوں کے نزدیک اس کے معنی قصر ایک چیز کو سارے جان سے نفی کر کے ایک کے اندر بند کر دینا جس کے اندر بند کرے وہ مقصورن علیہ ہوتا ہے اور جس کو بند کرے وہ مقصور ہوتا ہے انہ ماں کے ساتھ جو ترقیب آتی ہے حصر کی یا قصر کی اس میں جزوے اول مقصور ہوتا ہے جزوے ثانی مقصورن علیہ ہوتا ہے اس کا جزوے اول ہے یریدو جزوے ثانی اللہ یعنی ارادے کو ذاتِ باری تعالیٰ کے اندر بند کیا یعنی ارادہِ باری تعالیٰ کی کوئی حد نہیں اس لیے تطہیرِ آلِ بیعت کی کوئی حد نہیں اللہ کے ارادے کو روکنے والا کوئی نہیں اس لیے آلِ بیعتِ اطحار کے عظمت کو روکنے والا کوئی نہیں لاکھوں فراؤن دنیا میں آئیں لاکھوں یزید دنیا میں آئیں لیکن دن بدن آلِ بیعت کا بول بالا ہی ہوتا چل جائے گا اس کو روکے گا کوئی نہیں حتیٰ کہ قیامت کا جب میدان ہموار ہونے والا ہوگا تو آخری سہرہ اس قوم کا جو بنے گا اس کا نام ہے امام میدی آخر الزمان اب اس پر یہ بات یاد رکھیں جتنے بھی احکام ہیں عمر ہے نئی ہے مطلق ہے مقید ہے اور فرض ہے واجب ہے سنت ہے مصطابع ان سب کے ساتھ بیان کی گنجائش ہے بیان کی اصولیوں کے نزدیک پانچ کشمیں ہیں ایک بیان ہے اس کا نام ہے بیان تقریر ایک بیان ہے اس کا نام ہے بیان تفسیر ایک بیان ہے جس کا نام ہے بیان تغیر ایک بیان ہے جس کا نام ہے بیان تبدیل اور ایک بیان ہے جس کا نام ہے بیان ضرورت اور ساری تو کس میں نہیں بیان کی جا سکی اسے جو میرے مضمون سے متعلق ہے اس کو پر عرض کرتا ہوں جو بیانِ تقریر ہوتا ہے وہ کس مقصد کے لئے ہوتا ہے اس مقصد کے لئے ہوتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ پختہ ہو جائے اس میں کسی طرح کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہ رہے اس بیان کا نام ہے بیانِ تقریر جیسا قرآن کہتا کہ کوئی زمین پر چلنے والا حیوان یا کوئی فضا میں اڑنے والا حیوان طائرین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اندر گنجائش تھی اس اجمال کی کہ اس سے مجازی مہنہ لیے جائیں جیسا کہ تیز رفظہ ڈاکیہ کو بھی کہہ دیتے ہیں طائر پرندہ کہ وہ تیز چلتا ہے جیسا پرندہ تیز چاہتا ہے اس سے احتمال تھا اس بات کا جو پیچھے گزری ہے بات کہ جدہیں بھی عوانات ہیں جدہیں بھی پرندے ہیں وہ تمہاری طرح تمہاری مثل امت ہیں ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا جو یہ کہتے ہیں ہم مثل مصطفی ہیں مثل کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہوا ہے تو کہا یہ جو کیڑے مکوڑے گندگی میں پھرتے ہیں یہ عوانات ہیں کے نہیں یہ زمین کے عوانات ہیں کے نہیں کہا یہ تمہاری طرح یہ بھی عمتیں ہیں قومیں ہیں ان کی برادریاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نبی کے ساتھ برابری کی سوچ رہے تو کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی برابری کی سوچو لیکن آگے یہ تیر و بجناہ خی جو فضاء میں اڑتا ہے تائران کے اندر جو احتمال اشتراک پیدا ہو گیا تھا اس کو رفع کرنے کے لئے نہیں کوئی پرندہ جو فضاء میں اڑتا ہے تائرین یتیر و بجناہ خی بجناہ خی کا لفظ استعمال کرنے سے پتا چل گیا اس سے تیز رفتار ڈاکیاں مراد نہیں ہے اس سے مراد پرندہ ہی مراد ہے یہ جو کہ بھی ہمیں ایک ضرورت پڑتی ہے یہ جو کہ بیان کی ضرورت پڑتی ہے یہ کون کس قسم کا بیان ہوگا یہ جو مثال میں نے پہلے پیش کی ہے اس کا نام ہے بیان تقریر جو متقلم کا ارادہ ہے پوری طرح سے نکر کے سامنے آ جائے اس میں کوئی تغیر و تبدل کی گنجائش نہ رہے اس بیان کا نام ہے بیان تقریر لیکن دوسرا بیان تفسیر بیان تفسیر اس بات کو کہتے ہیں جہاں کسی طرح سے کوئی اشتراک پیدا ہو جائے اعتمال پیدا ہو جائے اس اشتراک کو یا اجمال کو دور کرنے سے اجمال دورے مجمل ہے بات یہ وہ یا وہ ہو جائے اشتراک ایک لفظ کئی مانوں پر دلال کرتا ہے اس سے کون سے مانا مراد ہے کہا کہ اس جگہ اللہ کریم نے بیان تفسیر ارشاد فرمایا کس طرح کہ جو یہ آیت نازل ہوئی نازل ہونے سے پہلے سرکار نے پر چادر ڈالی تھی اللہمہ آول آئے آل و بیتی عظیب انہم الرجسہ بتاہرم تدھیرہ بولا کریم یہ میری آل ہے ان سے ناپاکیس کی کوئی دور فرما اور ان کو پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے اب پہلے چادر ڈالنا اس کے بعد آیت کا آنا اس کا نام ہے شان نزول شان نزول کے یہ تعریف ہے اجماعی امت کے ذریعے سے بھی اس آیت کے مفہوم سے اس مضمون کو اب خارج نہیں کر سکتے جو سبب تھا سبب کیا پنجتن پاک آیت کیا تطہیر قیامت تک کہ مولانا آکر کے زور مارے چاہیں کہ پنجتن پاک کو اس میں سے نکالیں نہیں نکال سکے گئے کیونکہ وہ سبب نزول ہے اس کو علامہ بدردین ذرکشی نے رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے کتاب البلانفیم العرق قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اجماعی امت کے ذریعے سے بھی سبب نزول کو نکالا نہیں جا سکتا اچھا اس کے بعد آیت اتر چکی تو سرکار نے چادر ڈالی یہ کونسا ہوگا یہ بیان ہوگا بیان تفسیر جس کا مضمی یہ ہے اس میں کئی لوگ شریک ہو جائیں یا اس کے اندر اجمال پیدا ہو جائے صحیح بات سمجھ میں نہ آئے تو لفظے گھر والوں میں آل البیت میں بیویاں بھی شامل ہیں عوامی بولچال کے مطابق تو جو قریب کا دادا ہے اس دادے میں شریک ہونے والے جیسا کہ سرکار کا خاندان بنی حاشمی جب بنی مطلب کہلائے یہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں وہاں کی بولچال میں قریب کے دادے کی اولاد بھی آل البیت کہلاتی ہے تو بیویاں جو اس گھر میں رہتی ہیں ساری جنگی گزارتی ہیں ظاہر ہے عرف عام میں بولچال میں وہ آل البیت ہیں تو سرکار کے چادر ڈالنے کا مہنہ یہ ہے کہ تمہیں بتاتا ہوں اس جگہ آل البیت سے مراد کون ہے سواللہ نہ زور کے ازواج متعارات مراد ہیں نہ سرکار کے جدی مراد ہیں وہ آل البیت ہیں لیکن آل البیتیں تطہیر نہیں ہیں حضرت شاہ عبدالعقصہ مہدد دیلوی رحمت اللہ تعالی نے الشیعہ النمات شرعہ مشکات کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کے فارسی میں لکھی ہوئی ہے آپ نے مشکات شیب کی دو شرعیں لکھی ہیں ایک نمات و تنقی شرعہ مصواق المصار مشکات المصابیق یہ عربی میں ہے یہ سولہ جلدوں کی ہے یہ جو پہلے شکر کیا یہ فارسی میں ہے اس جیسے آج کل لوگوں کے عدد فیشن کے طور پر انگریزی کے لحظ بول جاتے ہیں اس وقت خاندان مغلیہ کا دوری حکومت ہے اس میں سرکاری دبان فارسی ہے یہ لئے شاہ عبدالعق صاحب نے وہ فارسی دبان میں وہ لکھا ہے اس کے اندر بتاتے ہیں سرکار کی اہل بیعت نصب ایک آل بیعت آل بیعت سبب یا اہل بیعت سکنا دو اہل بیعت خدمت تین آل بیعت ولادت یہ چار قسم کی آل بیعت ان چاروں قسموں کے الگ الگ درجے ہیں الگ الگ کلاسز ہیں الگ الگ مرتبے ہیں اب اس پر کیا فائدہ نکلے گا اب فائدہ یہ نکلے گا کہ اس آل بیعت میں شریک ہو گئے کافی اہل بیعت نصب بھی اہل بیعت سبب بھی اہل بیعت خدمت بھی اس جگہ سرکار نے چادر ڈال کے اس کا نام ہے بیانِ تشریح بیانِ تشریح کو جس کو کہتے ہیں ریشو ڈہسی ڈینڈائی یعنی جو وجہ پتا چل جائے حکم بھی پتا چل جائے حکم کی وجہ پتا چل جائے اس کو عربی فارسی اردو تین زبانوں میں کہتے ہیں دلالت انس دلالت انس کے معنی یہ حکم پتا چلا اور حکم کی وجہ بھی پتا چل گئی اس کو کہتے ہیں دلالت انس اس پر دیکھنا یہ ہوگا جس جگہ وہ سبب پتا پیدا ہو گیا اس جگہ وہ حکم آ جائے گا اس کا نام ہے دلالت انس انگریزی میں سکوکہ سے ہیں ریشو ڈہسی ڈینڈائی تو اس کا بڑا مرتبہ بیان میں لیکن اس سے اوپر والا درجہ جائے اس کا نام ہے بیانِ تفسیر اب سرکار کا یہ بیان کر دینا کہ میری مراد نہ آشمی خاندان کے لوگ ہیں نہ میری ازواجی متحارات ہیں نہ میرے خادم ہیں یہ تینوں بھی از قسمیں آلی بیعت ہیں مگر یہ جو پگڑی کے رشتہ دار ہیں وہ کس طرح کی آلی بیعت ہیں صرف خمس میں حصہ دار ہیں ایک غربتِ صدقہ میں برابر کے حصہ دار ہیں یعنی صدقہ جتے آلی بیعت کے لیے حرام ہے اس جتے ان کے لیے بھی حرام ہے جتے خمس آلی بیعت کو ملے گا یعنی مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ جتے آلی بیعت کو حصہ میں ملتا ہے اس نے ان کو بھی حصہ ملے گا اور جو آلِ بیعتِ سکنہ ہیں یہ سرکار کی ازواجِ متحرات ہیں یہ سرکار کے نکاح میں زندگی میں بھی رہیں گے مرنے کے بعد بھی رہیں گے مَا قَانَ لَكُمَ أَنْتُو رُسُولَ اللَّهِ وَلَا آنتَنْكُهُ ازواجَو مِنْبَادِ عَبَدَا کہ ازور کی ذات پاک کو عذیت پہنچانا بھی حرام ہے کسی بھی واسطے سے عذیت پہنچے حرام ہے بلی مزے کی باتیں ایک یاد آئی امید ہے آپ نوٹ کریں گے کہ حضرتِ مصر بن مخرمہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کیے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو اسے سکون پہنچا ہے مجھے سکون پہنچاتا ہے جو اسے دکھ پہنچا ہے اس وجہ دکھ پہنچاتا ہے ان کی بیٹی جوان ہوئی حضرتِ عصنم السنہ کو وہ پسند آئی آپ نے اس کا رشتہ مانگا انہوں نے سو بیٹیاں اہلِ بیت کہے کہ اقبال پر قربان کرو مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر سابقہ آپ کے نکاح میں امام حسین کی سابزادی ہے فاطمہ کبرہ میں اگر رشتہ دوں تو اس سابزادی کو عذیت پہنچے گی تو حضور کے قیامت تک جتنے اجزاء ہیں ان کو عذیت پہنچانا اسی طرح حرام ہے جس طرح برائرات سیدہ فاطمہ کو عذیت پہنچانا حرام ہے آج جس شہد نے یہ بات کہی ہے کہ سیدہ خاتون جنت خطا پر تھی وہ نے سرکار کو عذیت پوچھائی یا نہیں پوچھائی پھر اس کے بارے میں سلام میں میں کچھ نہیں کہتا سبھی مولانا لوگوں کو پتا ہے اس کا پیچھا کریں کیس کی پیروی کریں بارالعذیت رسول حضور کے ازواج کے بارے میں یا بیٹیوں کے بارے میں حرام ہے یہ اس وجہ سے محترم ہوں گی کہ ساری امت ان کو ساری جندگی مائے سمجھے گی ایک طبقہ آل علم نے کہا کہ یہ آل بیعت میں شامل نہیں ہیں وہ کون ہیں امام تحاوی یہ سرزمین مصر کے رہنے والے ہیں تین سو دس سن وفات ہے اپنے وقت میں یہ امام وونیفہ ثانی تصریم ہوئے ہیں اور جو مذہب حنفی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے قیاس سے سارا کام لیا ہے قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس ادار کو گر چکایا ہے تو امام تحاوی نے چکایا ہے اس کتاب کا نام شرعہ مشکل الاثار اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس دن سرکار دوالویلہ السلام جناب سیدہ سلمہ کے مجھرے میں موجود تھے تو جسے آپ نے تناہی منہ آل بیتی اے عزیر ام سلمان تو میری آل بیت سے الگ ہو جاؤ تو انہوں نے اس کے جانس اللہ اس چادر کے اندر سر ڈالنگ کوش کی سرکار نے چادر کھینچ لی انہوں نے کہا میں آپ کے آل بیت سے نہیں ہوں فرائی انتی اللہ خیر تو اچھائی پر ہے پچھلے چند سالوں میں ایک امہ ٹی وی پر کسی شخص نے کسی دانشور سے پوچھا میں نام لے نہ پسند نہیں کرتا یہ لیکن میں کسی شخص کو بدنام نہیں کرنا چاہتا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں پوچھا بتاؤ کہ حضرت ام سلمہ کو سرکار نے کیوں چادر میں داخل انہوں نے زمانہ کیا ان کا دراصل سرکار نے یہ بابر کرانا چاہا میں ان کو چادر میں داخل کرتا ہوں جن کو پاک کرانے کی ضرورت ہے تو پہلے ہی سے پاک ہے میں نے کہا یہ بات اس وقت درست ہوتی جب سرکار اس چادر میں خود نہ بوجود ہوتے اگر اس چادر میں ڈالیں گا مقصد تطہیر کی کمی کو پورا کرنا ہے تو پھر سرکار کے بارے میں کیا کہو گے تو اس نکتہ نگاہ سے یہ آیت جو ہے اس آیت کا آخری حصہ بھی وہ جواب ہے اس بات کا اور سرکاری دواروں سے یہ چادر ڈالی اس کو کہتے ہیں بیانے بیانے تفسیر بیانے تفسیر متصلن بھی کرنا درست ہے اور مفسلن بھی کرنا درست ہے یعنی اسی وقت ساتھ ساتھ کرتے تو بھی درست ہے بعد میں کرنے تو بھی درست ہے جیسا سرکار نے کہا اقیم السلاتہ نماز قائم کرو لیکن بعد میں ترقیب کی وقت سلو کمارا ایتو مونی اسلی تم اس طرح نماز پڑھو جس نے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو یہ بیانے تفسیر ہے یا جیسے تم زکاة ادا کرو لیکن زکاة کی تفسیر نہیں بتائی کہ اونٹ کتنی عمر کا ہو گائے بھیانز کتنی عمر کی ہو بکری بھیڑ کتنی عمر کی ہو کیسی صفت کے ہو بعد میں سرکار ہمنا خضو مناسقہ کم منی تم مجھ سے حج کے جتنے ارکان ہیں اور جتنے طریقہ حائقاریں مجھ سے شکھو تو یہ فعل کے ذریعے سے بیان کیا اس لیے جو بیانے تفسیر ہے وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے عمل سے بھی ہو سکتا ہے سرکاری دوالہ ملہ السلام سامنے خاتون جنت کو حسن حسین کو مولا مرتضا کو اپنے ساتھ چادر میں ڈال کے عملاً اس کی تفسیر کر دی اس کا نام ہے بیانے تفسیر اس میں کیا اعتمال تھا کہ اشتراک آل بیعت ہونے کے وجہ سے وہ باقیوں کو بھی برابر رکھا جائے کہ وہ اپنے بھنی قسم کے آل بیعت حضور کے ازواج مطارات اہل بیعت سکنا ہیں لیکن آل بیعت تطہیر میں سے نہیں ہیں تو امام تعاوی لکھتے ہیں جب جس کے کمرے میں تھے اس کو اس چادر میں شریک نہیں کیا تو جو اپنے اپنے کمروں میں ان کو کون شریک کرے گا اس پر ایک پورا جلد آپ نے لکھا ہے میرے پاس موجود ہے وہ نشانات بھی لگے ہوئے ہیں تو آل بیعت اتحار کو بتایا کہ ان کی تطہیر میں تادیت ہے جو تطہیرن جو تطہیرن لگا ہے اس کا مطلب ان کی تطہیر عام ہوگی کسرت کے ساتھ ہوگی دور رس ہوگی قیامت تک قائم رہے گی اور اس کی تعید حضر جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو نمی زلجہ کو سرکار قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا کہ کہ اگر اس چیز کو پکڑے رہو گے تو تمہیں کوئی طاقت گمرانی کر سکے گی پھر سرکار نے اس اجمال کی تفصیل فرمائی چیز ایک بتائی بیانگا دو باتیں فرمائی جس کی تعبیر یہ ہے کہ سرکار نے بتایا دونوں کا مجموعہ مل کے ایک ہے